چودہ آگست آرہا ہے حقیقی آزادی میں پنجاب کے حوال امران خان کاسی ناجائز حکومت موترکی صاحب کو جنسی بیوز کی کیا ہم اس ملک کے آئین چودہ آگست آرہا ہے اور چودہ آگست کے حوالے سے ہم ہمیشہ مناتے ہیں اپنا جشن بھی مناتے ہیں اس دفعہ بھی ہم کریں گے لیکن اس دفعہ ہم نے چودہ آگست جشن آزادی حقیقی آزادی کی نام سے اس چودہ آگست کو ہم بنایں گے تیرا تاریخ کو انشاءاللہ پورے ملک میں جشن آزادی کے حوالے سے جلسی جنوس ہوں گی اور جو ہمارا کمیکمنٹ ہے کہ اقیقی آزادی اقیقی آزادی کیا ہے اقیقی آزادی کا بنیادی کانسپٹ جو ہے وہ رول آف لا ہے قانون کیوں کمرہ اقیقی آزادی کا بنیادی کانسپٹ جو ہے وہ سپرمیسی آب کسٹیوچن ہے کہ کسٹیوچن جو ہے وہ سپرمیسی ہے وہ سپریم ہوتا ہے اقیقی آزادی کا مقصد ہے امپاورمنٹ اپ پارلیمنٹ یعنی عوام کے پاس ایک چار ہوگا اور اقیقی آزادی کا مطلب ہے انڈیپینڈنس اپ جوڈیچنی یعنی آزاد اندیا اور اقیقی آزادی کا مقصد ہے سپریمیسی یہ بیسیکی وہ کانسپٹ ہے کہ اس کی اوپر جو ہے نا ہم چاروں صبح میں سیمینار بھی کریں گے تیرا تاریخ کو ہم جلسی جگلز کریں گے اور اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ ملک تباہ کے چلے گا جب اس ملک میں یہ ملک آئین کی مطابق چلے گا اور آئین کی مطابق تمام داروں کے جو ریسڈکشن ان کی پیرامیٹس بلکل کلیر تو یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم لاہور کے عوام سے لاہور کے صحابیوں سے لاہور کے تمام طبقہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس حقیقی آزادی کی جدوجہد میں آپ لوگوں نے عمران خان اور تحریک آئین پاکستان کا ساتھ دینا ہے میں پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب کے عوام میں آٹھ فرگوری کو آٹھ فرگوری کو پوری طرح پاکستان تحریک انصاب کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا جالی طور پر زبردستی ناجائز طور پر ہمارے سلام سے بینڈیٹ چھینا گیا اور اس وقت جو حقیقی نمائندی ہے اس صوبی کی اور اس ملک کی وہ تحریک انصاب ہے آپ کو پتہ ہے اس سے جتنی صحابی ہیں پتہ ہے کہ پورے لاہور میں خسلیلیگنوں کتنی سیٹی جیتی ہیں نہ صوبائی سیٹی ہیں نہ کومی سیٹی ہیں پوری جیتی روڑ کے اوپر ان کے کتنی نمائندی جیتے ہیں اسلام آباد کے اوپر کراچی میں آپ عوام نے ایک نمائندہ چنگیا آپ نے زبردستی زور سے طاقت کے بل پہ دوسرا نمائندہ پٹھائے دیا اور اس کا ندیجہ کیا نکلا ابھی جو اس وقت میں ہنگائی کا اور بدمنی کا عبدالعومان کے سلطے حال ہے یہ پیسے کلی ناجائز حکومت ہے یہ میں خواتین کو پر زیادہ بات نہیں کرتا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ مرے بی بی جس طرح ایک موڈ بناتی ہے اور ایک پوسٹر بناتی ہے جس طرح وہ بات کرتی ہے رانکہ ایک ناجائز حکومت کی اوپر بیٹی ہے اور تاثر دیتی ہے کہ شاید وہ ایک کسی مارشلائیڈ میرسٹیٹر کی بیٹی ہے یا خود مارشلائیڈ میرسٹیٹر ہے اور اس صوبے میں عملاً عملاً بنیادی انسانی حقوق ماتر ہے اس صوبے میں عملاً تمام سیاسی جو اور اس کے باوجود کہ انہوں نے ظلم کیا امسی بینڈیٹ جنگیا سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے ناوہ تاثر اور تاثر اور تاثر اور تاثر کو جل سے جلوس کی جاتے ہیں کیا ہم اس ملک کے آئین کے مطابق ابھی تو سپریم کورٹ بلکل واضح کر کے کہہ دیا کہ تاثر اور ان کے وہ تمام حقوق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حقوق ہوتے ہیں پھر کیوں جو وٹ کو عزت دینے کا ایک بہت بڑا نعرہ مارتے تھے اور جلسی جلوس کرتے تھے یہ وٹ کا عزت ہے کہ آپ اپنے مخالفیت کو برداشت تک نہیں کرتے اس کو جلسی کرنے نہیں دیتے آپ اس کی جو ہے نا بات کو سننے کرنے نہیں دیتے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم جو آئے ہیں اور اس کے جلتائی نکل رہے ہیں یہ جتنا جو ہے نا دکھا رہے ہیں نا کہ کبھی ہم ادھر پانی میں ایک جھوٹا وہ ٹک ٹاک پہ بھی دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ کہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اچھی ویڈیو بن جاتی ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ وہ ڈراما بازی کہتی ہے دیکھیں اور اتنے سب سے پہلے میں امود اچھ گزید صاحب ہمارے مشرق ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ کروں گا کہ اگر نواز شریف کے اندر ٹھوڑی بھی وہ اخلاقی قوت ہوتی تو کہتے تھا کہ بھئی میں ایلکشن ہار چکا ہوں اور یہ ایلکشن تاریخ انصاب کا ہے تاریخ انصاب اس کا نمائندے ہے تو اس کی کٹ بڑھ جاتی لیکن اس نے اپنا جو اس کی شخصیت ہے جو اس کی اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے تھے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ اس کی نہ اخلاقیات کا کوئی کیال ہے نہ کوئی قانون کا خیال ہے اور ابھی طور پر ناجائز طور پر آپ کی صوبے میں گندم کا سکینڈل آیا میں اس وقت بھی آیا تھا نہ ہو رہا تھا اچنگری صاحب بھی تھی اور پیسر آباد بھی گئی تھی جو آپ کے کسان گھر رہے تھے اور جو رو رہے تھے اب تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے آئندہ کیلی بھی ابھی ایک کپسی کی نہ ہو کہ ہم اپنی جوے نہ اپنا گندم اکا سکے یا کوئی دوسرا پسل اکرا سکے بھائی کولاک ڈاکٹا ڈالا گیا ہے جو بجنی کی قیمتیں ہیں یا ایک عام آدمی ایک غریب آپ کیسے اس بجنی کی بل کو دیکھ پی کرے گا جو آپ کی انڈسٹریز ہیں آپ کی انڈسٹریز پیسر آباد نہیں پیسر آباد پہ ہم جو وہاں کے جو انڈسٹریز تھی کی جو چیمبرز تھا ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوئی تقریباً فورٹی پرشن پیسر آباد کی انڈسٹریز چیٹ وہ بن ہو گئی ہے کاروار بند ہو گیا اور یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس طرح یعنی جب آپ ایک چالی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوں آپ کے پاس مارل اتارٹی نہ ہو اخلاق اتارٹی نہ ہو اور ابھی کیا کیا سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ سپریم کورٹ فل کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے گیا اور اس ڈیسیجن کے خلاف یہ کانون سازی کر رہے ہیں یعنی ایک بنیادی یعنی آپ آپ دیکھیں کہ اس کا لیول کیا ہے بارولیٹی کا کہ اس کے بوجود آپ نے کس طرح کرتے ہیں کہ پرائیویٹ پیمبر بل کی طور پر وہ بل لے کے آتے ہیں اس کو پر تو ہم نے بھی پیسلہ کیا اچھے دیسا پہ اس کی اوپر جو ہے نا سپریم کورٹ پہ جائیں گے پیٹی ایٹ ویسی جا چکی ہے دوسرے لوگ بھی جائیں گے لیکن یہ وہ طریقہ ہے کہ اگر اس طرح آپ نے ملک کو چلانا ہے تو اس طرح ملک نہیں چلے گا ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کی آواز بنیں گے ہم قانون کے ادر یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں جائے دیتا ہے کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے نا اپنی جلجیت جائے دکھیں اپنی آواز میں کو تک پہنچائے جلسے کرنا ہمارا آئینی حق ہے جلوس لکھالا ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے پبلک کے پاس ہم کو عمل طور پر آپ جیت جائے دکھیں گے میں وہ امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام سے کہ جس طرح امران خان کے ساتھ آپ لوگ انشاءت دیا ہے اس کو جی آگے 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 بھنیں گے